بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آج ہم جو ہے مشکال شریف کی یہ چوتھی حدیث پاک ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہما یہاں پہ انہما لکھنا تھا انہوں نے رضی اللہ انہما دونوں سے چونکہ دونوں صحابی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیال اسلامو علا خمسن بنیادے جو اسلام کی ہیں وہ پانچ ستونوں پہ کھڑی ہیں پانچ پہ کھڑی ہیں بنیادے اسلام کی پانچ بنیادے پانچ ستونوں پہ کھڑی ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ گواہی اس چیز کی ایک گواہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبوض سوائے اللہ کے وَأَنَّ مُحَمَّدًا اور جو محبن ہے عبدہو اس کا بندہ ہے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول ہے عبدہو کا معنی ہم خاص بندہ کریں گے خاص بندہ ہے اور رسول ہیں وَأِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز کا کھڑا کرنا یہ بھی ستون ہے وَأِتَعِ الزَّكَاتِ اور زکاة دینا یہ بھی ستون ہے وَالْحَجِّ اور حَجْ بھی ہے وَسَوْمِ رَمَدْان اور رمضان کے روزے رکھنا ہے ایک مہینے کے یہ ہے اسلام کی پانچ بنیادے اور یہ حدیث پاک بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے ہمارے شریعت میں اسی طرح بنیادوں کے بارے میں ہی اور اس کے ایمان کے بارے میں ہی وَأَنْ عَبِي حُرَيْرَةً رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بسے ابو حریرہ نام ہوتا ہے ابو حریرہ لیکن یہ جو عن ہے یہ چونکہ حروف جار میں سے ہے اس لیے ابی ہو جاتا ہے تو ابی حریرہ اسی طرح ان ابی بکرن ہو جائے کرے گا یہ ابا حریرہ کبھی کبھی ہوتا ہے ابا بکرن بھی کبھی کبھی ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب اس کو بلائے جائے میں کہوں گا یا ابا بکر یا ابا حریرہ یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا بلائیں گے تو ابا بکرن ابا حریرہ اگر تو نارملی نام کا آ رہا ہے تو ابو حریرہ ہوگا اور اگر عن کے بعد آ رہا ہے تو ان ابی حریرہ تا آیا کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اچھا پوائنٹ آپ نے کلئر کر دیا ورنہ میں یہی سوچتی تھی کہ یہ پر کیوں آتا ہے یہ اس کی برخوی حالت ہے اس کی عرابی حالت ہے انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا جب ایسے آیا کرے گا اس کو مبتعدہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو ایمان ہے اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں جو ایمان ہے یہ بدعہ و سبعونہ کیا ہوتا ہے سبعونہ کا مطلب ہوتا ہے اور بدعہ آتا ہے اس کے بھی کبھی بدعہ آتا ہے بدعہ نکاہ میں دیکھا جاتا ہے اور اس کی حق مہر ادا کرتے ہیں تو وہ حق بدعہ ہوتی ہے حق کے بدعہ عورت کیا حق ہوتا ہے وہ اور یہ جو ہے نا بدعہ ہے بدعہ کا مطلب ہوتا ہے چند سبعون سیونٹی اینڈ پلس ہم کہتے ہیں نا پلس تو پلس کا مطلب کیا ہوگا یا چند کا مانا کیا ہوگا یا بدعہ کا مانا کیا ہوگا یہ ہوتے ہیں آپ کے تین سے لے کے نو تک تین سے نو تک جو عدد ہے نا اس کو بدعہ بولتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث پاک میں بھی آگیا آپ کے سامنے تو انہوں نے ہم کہیں گے سیونٹی پلس کیا ہیں شعبہ شعبہ ہیں اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں حصے ہیں جز ہیں ایمان کے سیونٹی پلس فَأَفْضَلُهَا تو اس کا جو سب سے افضل ہے نا شعبہ وہ ہے قَوْلُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ نہیں ہے کوئی محبوظ سوائے اللہ کے وَأَدْنَاهَا اور اس کا جو آخری ہے ادنا آخری والا جو ہے ہاں جا رہا ہے شعبہ کی طرف جو آخری شعبہ ہے اس کا وہ ہے اِمَاتَ الْعَزَائِ اِمَاتَ الْعَزَا یعنی تکلیف کو دور کرنا ازا عذیت کو دور کرنا ہے عن طریقی راستے سے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ادنا ایمان ہے یعنی ایمان کا آخری درجہ ہے تو یہ ایمان ہے یعنی یہ بھی ایمان کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ راستے سے میں تکلیف دے چیز کو ہٹا دوں کبھی دل نہیں کرے کہ کوئی کیل پڑا ہو کانٹا پڑا ہو کوئی کوئی لوگوں نے تجاوزات کیا ہوتے ہیں لوگوں نے یہ ہٹانا تجاوزات کو ختم کرنا یہ ہے ایماتَ الْعَزَا عن طریقے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ ہے ایمان کا حصہ وَالْحَيَاتُ یہ حیات نہیں ہے وَالْحَيَاتُ وَالْحَيَاتُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْعَیْمَانِ حَيَاءُ وَالْحَيَاءُ اور جو حیاء ہے ہمیں سترجمائے سے کریں گے اور جو حیاء ہے شُعْبَةٌ مِّنَ الْعَیْمَانِ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اب جیسے میں نے آپ کو عبدہو میں بتایا نا کہ خاص بندہ اللہ تعالیٰ و محمد جو ہیں وہ خاص بندے ہیں رسول کے یہاں بھی جو یہ حیاء کو سپیشل کر دیا گیا ہے الگ سے بیان کر دیا گیا ہے سیونٹی پلس شعبیں ہیں اور اس میں حیاء کو الگ نکال کے بتایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص ہے تو ہم کہیں گے اور حیاء جو ہے یہ بھی ایک خاص حصہ ہے ایمان کا یہ حیاء اصل میں حیاء کی اگر آپ تفصیل پڑیں گے نا تو وہ کندازہ ہوگا کہ حیاء ایک ایسی چیز ہے میں رخواہ میں واحد ایسی چیز ہوگی یا میں اگر غاتل کر رہا تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اول تا آخر ہی خیر ہی خیر ہے چاہے مسلمان ہو کامن ہو کافر ہو سب کے لیے حیاء جو ہے نا اول تا آخر بہتر ہے یعنی ہر کسی کے لیے حیاء چاہیے بچہ ہو بڑا ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو حیاء ایسی چیز ہے باقی چیزوں میں نا آپ دیکھیں نا جو سچ ہے کبھی کبھی آپ کو سچ بھی چھوڑنا پڑتا ہے ایمان آپ کو خود کہتا ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر جان بچانی پڑ جائے نا تو چھوڑ دو صلا کر کروانی ہو تو چھوڑ دو یعنی اچھی چیزوں میں سے بھی چیزیں اس میں بھی برائیہ پائیں جاتی ہے بعض اوقات وہ نہیں گھونی چاہیے وہ چیزیں تو آسی چیزیں ہیں لیکن حیاء ہر حالت میں بہترین ہے وہ بتایا کرتے ہیں نا کہ جو یورپ کے بھی لوگ ہیں نا وہ بھی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی حیاء کو پسند کرتی ہوتی ہیں تو حیاء جو ہے نا یہ بہترین چیز ہے حیاء زبرزرز چیز ہے کہ حیاء سر تاپا جو ہے نا وہ خیر ہی خیر ہے چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا حیاء کا لفظ آتا ہے تو ہماری نظر ہے جو ہیں ساری عورتوں پہ جنہا جم جاتی ہیں مردوں کے لیے جنہا وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی مردوں کا جو حیاء ہے وہ بہت ضروری ہے وہ مین پوائنٹ گیزنگ نہیں کرنی آپ نے سٹیرنگ نہیں کرنی آپ نے جو آپ کرتے ہیں گھورتے ہیں وہ نہیں کرنا آپ نے وہ گناہ ہے پردہ کرنا ہے اپنے آنکھوں کا اچھا جی وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْر 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 یہ جو عَمْر ہے یہ عبداللہ بن عَمْر یہ بن عَاس ہے آخر میں بن عَاس ہوگا عمر بن عَاس جو ہے حضرت عمر بن عَاس جو ہے ان کے بیٹے ہیں عبداللہ وہ فرماتے ہیں اور یہ محدث ہیں اب صحابہ میں محدثین کو پہچاننا چاہیے آپ کو فقیح کو پہچاننا چاہیے عبداللہ بن عمر جو ہے عمر جو ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر جو تھے وہ فقیح ہیں محدث بھی ہیں فقیح بھی ہیں اور رسول اللہ پہ بالکل فنافر رسول تھے وہ یعنی انہیں رسول اللہ کی کوئی ایک حدیث بھی ایک عمل بھی نہیں چھوڑا بلکل ایسے نے گھومتے پھرتے جاتے تھے اور راستو تلاش کرتے تھے اور وہاں جاکے کھڑے ہو کے وہیں ہنستے تھے وہیں روتے تھے وہیں چکر لگاتے تھے عبداللہ بن عمر کا ایک کردار تھا عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ جو ہیں یہ محدثین میں سے ہیں انہوں نے حدیث کی اپنی کتابیں لکھی ہیں اگر آپ کو کوئی کہے نہیں کہ حدیث لکھی گئی تھی دورے رسول اللہ نے منع فرمایا تھا لیکن چند صحابہ کوئی رسول اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ لکھو تو ان کے پاس اپنی کتابیں پڑی تھی حدیث کی وہ یہ ہے عبداللہ بن عمر کے پاس اپنا صحیفہ تھا حدیثوں کا مجموعہ تھا اور حضرت ابو حریرہ کے پاس بھی اپنا مجموعہ پڑا ہوا تھا حدیثوں کا اسی وجہ سے زیادہ حدیثیں پورٹ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ عبداللہ بن عمر وہ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلمون جو مسلمان ہوتا ہے ایسے ترجمہ میں کروں گا ٹھیک ہے من سلماء المسلمون جس سے سلامت رہے مسلمان من لسان ہی اس کی زبان سے زبان کے شر سے محفوظ رہے وَيَدِهِ اور اس کے ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے بس یہ ہے مسلمان کی تاریخ رسول اللہ نے فرما دی ہے تین چار لفظوں میں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسری مسلمان محفوظ رہے اس کے شر سے اور وَلْمُحَاجِرُ اور محاجر جس کی فزیرت بہت زیادہ ہے قرآن حدیث میں وہ کون ہے محاجر اصل محاجر کون ہے فرمایا منحجرہ جس نے چھوڑ دیا ہو مَا نَحَلَّهُ عَنْهُ جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا والا محاجر ہے اللہ رسول کے ہاں وَنَحَا کو چھوڑنے والا محاجر اصل محاجر ہے محاجر وہ ہے شہر کو چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہے یہاں اس حدیث میں مسلم کے جو الفاظیں وہ یہ ہیں اِنَّ رَجُلًا سَعَلَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایک آدمی نے ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اَيُّ الْمُسْلِمِينَ یہ جو اَيُّ آئے گا یہ مضافہ آیا کرے گا کہ مسلمین جو ہیں کون سے مسلمان خیر بہتر ہیں قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ جس کے ہاتھ اور جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یہ ہے مسلمان بہترین مسلمان یہ ہے اوف 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 بڑا مشکل تاہم وَعَنَ عَنَسٍ اور یہ عَنَس جو پورا نام ان کا عَنَس بن مالک ہے عَنَس بن مالک جو دس سال کی عمر میں رسول اللہ کی ختم میں آگئے تھے دس سال تاہیمت بھی کیا اور چھوٹے تھے ابھی رسول اللہ رہے کے سر پہ ہاتھ میں بہت سارے موجزات ہیں ان کے ساتھ اور ان کی باتیں چونکہ گھر کی باتیں بتایا کرتے ہیں ان کی حدیثیں بڑی زبادست ہوتی ہیں عَنْ عَنَس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَالَ آپ فرماتے ہیں کہ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا يُؤْمِنُوا ایمان نہیں لاتا احدکم تم میں سے کوئی ایک بھی لَا يُؤْمِنُوا احدکم کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہے تم میں سے حتی یہاں تک کہ اکونا ہو جائے احبا میں ہو جاؤں احبا الیہی سب سے زیادہ محبت محبوب سب سے زیادہ محبوب مِنْ وَالِدِهِ اس کے والد سے بھی زیادہ یعنی والدین سے بھی زیادہ وَالَدِهِ اور ان کے بچوں سے بھی زیادہ وَنَّاسِ اور لوگوں سے بھی زیادہ اجمعین تمام کے تمام یعنی تمام لوگوں سے میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک جو ہے نا وہ مومن مسلمان جو ہے مومن نہیں اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے وَالَدِهِ عَنَسِن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ نے فرمایا قَالَقَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلَاسٌ تین ہے تین چیزیں ایسی ہیں آدات ایسی ہیں مَنْ كُنَّ فِيهِ جس میں ہو تین چیزیں مَنْ كُنَّ فِيهِ جس میں ہو وہ تین چیزیں وَجَدَا اس نے پا لیا بِهِنَّ اس کے ذریعے ان تین چیزوں کے ذریعے حَلَاوَةَلْ ایمَانِ ایمان کی حَلَاوَت مِٹَاس کو پا لیا مِٹَاس حَلَاوَت حَلَاوَا کہتے ہیں مِٹھائی کو ٹوفی کو بھی حلاوہ کہتے ہیں حرمی میں تو حلاوہ ایمان کی مٹاس کو پا لیا اس نے اگر یہ تین چیزیں ہیں اس میں ہو تو من کان اللہ جس کا ہو جائے اللہ ورسولہ اور رسول احب الیہی یہ دونوں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں جو ان دونوں کے علاوہ ہے اس سے تمام چیزوں سے اس کو اللہ اور رسول زیادہ عزیز ہوں تو وہ یہ خاصیت ہے وہ ایمان کی حلاوت پا لے گا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا اور وہ کسی بندے سے محبت کرے لا يُحِبُّهُ اس سے محبت نہ کرے وہ إِلَّا لِلَّهِ سوائے اللہ کے لیے یعنی جس سے بھی جس سے بھی محبت کرے دوستی کرے وہ اللہ کے لیے ہو دوسری چیز دی وَمَنْ يَكْرَهُ اور جس کو برا لگے قراہت محسوس ہو اَنْ يَعُودَا کہ وہ لوٹے فِي الْكُفْرِ کفر میں دوبارہ واپس کفر میں زمانہ کفر میں بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اس سے نکال لیا ہے کفر سے پھر اس کو جانا جو ہے وہ جانا برا لگے اس کو کما یک رہو جیسے کہ قراہیت محسوس کرتا ہے برا لگتا ہے اس کو اَنْ يُلْقِيَا فِي النَّارِ کہ وہ اس کو ڈالا جائے آگ میں یعنی جیسے آگ میں جلنا اس کو برا لگتا ہے ایسا ہی اس کو کفر میں جانا جو ہے وہ برا لگے یعنی بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کہ یار یہ کیا نماز ہے کیا روز ہے یار وہ ٹھیکا میں واپس رہا جاؤں اس میں تو ایسا ہی وہ کبھی اس کے در میں یہ خیال پیدا نہ ہو تو یہ تین بندے جو ہے نا یہ ایمان کی حلاوت پا لیں گے پکے اور ہمارے لئے بھی یہی ہے ہاں بس یہ ہی ہمارے لئے بھی ایمان کی حال تو یہ بندہ بڑا ہی سیر یہ بھار جو ہے انقضہ یہ تھوڑا سا تفصیل سے سمجھائیں گا یہ انقضہ انقضہ ایک ہی ہے انقضہ ینقضو یہ ہے آپ کا بچنا نکالنا کسی چیز کو نکالنا کسی چیز کو نکال دینا جیسے میں کہوں گا ایک نیام بس کو یہاں لکا دیتا ہوں میں اردھ میں ان کیا ہو رہا ہے اس کو نجات دی ہو اور اس کو خلاصی دے دی ہو اس کو کہتے ہیں انقضہ بس یہ نجات پانا چھوٹکارا پانا جان بچانا انقضہ نقضہ نقضن اس نے جان بچائی میں نے اس کی جان بچائی انقضتو یہ آیت بھی ہے نا اس سے یاد رہ گا انشاءاللہ زبابہ والی جائد اس میں استعمال ہو یہ سامنے ریفرنس دیا ہوئے وہ جو مکھی والی آرہت ہے کہ اگر مکھی کوئی چیز چھیکے لے جائے تو ایک اور بھی یہ ہے نا یہی ہے یہی ہے یہ بہت چھائی کہ میں ساتھ آیا دیتے وہ پھر یاد کنیکشن بن جاتے نا تو یاد رکھنا آسان بہتا ہے بلکل ان کے الفاظ یہ اچھا ان کی عربی یہ جو حدیث کی عربی ہے اور قرآن کی عربی ایک ہی ہے یہ بڑا فرق ہے کلاسک ایرابک میں جو سٹینڈر ایرابک ہے وہ یہ والی ہے جو رسول اللہ سنگی اپنی زبان ہے اب یہ اپنی زبان ہے ان کی تو یہ ہے اسی میں تو قرآن کو لائے گیا اب جو پڑھتے ہیں جو لیٹریشن پڑھتے ہیں دونوں کا فرق دیکھیں نا آپ کو محسوس ہوگا کہ دونوں میں کتنا یعنی اس میں کتنی عجیب سی حلاوت ہے اس زبان میں پڑھتے رہیں گے پورا سال پڑھتے رہیں گے تو اس سے بہتر یہ چیزیں اس میں ترزمہ لفظ بلفظ ترزمہ کریں نا اور بندہ اگر سات سال تو بہت زیادہ ہوتا ہے تین مہینے لگانے ہوتے ہیں کسی بھی فن کو تین مہینے دے دیں اور آپ کا جو ہے چار سال کا شریعہ کورس کر لیں آلم بنیں آلم بنیں چار سال میں دو سال کا ڈبلومہ کیجئے تو کیا ہوتا ہے وہ تین ماہ میں آپ کو ایک علم جو ہے وہ آپ کو سکھا دیتے ہیں کوئی بھی تو یہ تین مہینے کافی ہوتے ہیں تو اس پہ غور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وَأَنْ عَبَّاسٍ عباس یعنی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں بین عبد المطلب عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں قال آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاقا زائقا چکا یہ ماضی ہے زاقا توعمل ایمان ایمان کا زائقا ایمان کا زائقا توعم جو ہے وہ چک لیا ہے مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا بس اس نے وہ ایمان کا زائقا چک لیا ہے وَبِلْ اسلام دینًا اور اسلام کو دین مان لیا ہے راضی ہو گیا اس پہ وَبِ مُحَمَّدٍ رسولًا اور محمد کو بطور رسول قبول کر لیا ہو راضی ہو گیا اس پہ تو یہ اس نے ایمان کا زائقا چک لیا ہے یہ دین بسلام دینن کا مطلب ایک بطور نظام اسلام کو قبول کر لینا بس یہ جو ہے وہ پھر بندہ جیت گیا وہ اس کو مل گیا ہے زائقا ملی گیا ہے ایمان وَعَنْ عَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ یہاں مختلف ان کی قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے وَالَّذِي وہ اس ذات کی مجھے قسم یہ جو وہ ہے یہ قسم کا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی نَفْسُ مُحَمَّدٍ کہ محمد کا جو جان ہے محمد کی جان جو ہے بِيَدِهِ اس کے ہاتھ میں ہے لَا يَسْمَعُ بِي أَحْدَقُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ یہودیوں نَفْسُ مُحَمَّدٍ کہ ایزہ ہول جب تجربہ کرتا ہوں کہ کہ اس امت کا یہودی اور نصرانی جس نے مجھے سن لیا ہو لَا يَسْمَعُ بِي أَحْدَقِن خور سے مجھے سن لیا ہو جس نے مجھے واقعی سن لیا ہو یا دیکھ لیا ہو یا دیکھ لیا ہو ٹھیک ہے میرا زمانہ یہ اَحْدَقِن قَاف کیوں لگا ہے قَاف کیوں لگا ہے اَحْدَقِن اچھا اَحْدَق اَحْدٍ کا اگر یہ اَحْدَن اَحْدٍ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں میں سے ملکہ نہیں خیال کہ یہ اَحْدِن ہے اَحْدِن ہا دیکھو یہاں بھی حدیث آگئی اَحْدِن ہی ہے اور یہ مسٹریک کی نام سن لیا مسٹریک کی یہ دیکھو یہاں یہ دیکھو یہی ہے اور یہ حدیث مسلم کی ہے اور یہاں بھی مسلم ہی دکھا رہا ہے یہاں سے ترجمہ کرتے ہیں دیکھو لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ مِن حَازِهِ الْأُمَّةِ اس امت میں سے ایک بھی جو ہے وہ جو جس نے مجھے نہ سنا لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٍ جس نے سُن لیا ہو اس کا ترجمہ پوزیٹیف ہم کریں گے کہ یہودی یا نصرانی نے کسی نے بھی مجھے سُن لیا ہو سُمَ يَمُودُ پھر وہ مر گیا وَلَمْ يُؤْمِن اور ایمان نہیں لایا بِاللَّذِي اس چیز پر اُرْسِلْتُ بِهِ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا یعنی قرآن پہ اور ایمان پہ تو اللہ تو کیا اس کی حالت ہوگی مگر وہ ہوگا کانا ہوگا من اصحاب النار آگ والوں میں سے یعنی کہ دوزخی ہوگا بہت اچھا ہے یہ زمانہ بھی رسول اللہ کا ہے رسول اللہ کا زمانہ ختم نہیں ہوتا اس لئے ہم محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اس نے بھی کہا نا تھے تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اسے تو آپ نے ہے ہے کرنا یہ سار زمانہ رسول اللہ کا یہ آخری نبی ہے اَنْ عَبِي مُوسَى الْأَشْعَعْرِي رضی اللہ تعالی عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاسطن تین چیزیں ایسی ہیں لَهُمْ عَجْرَانِمْ تین بندے سلاسطن لَهُمْ عَجْرَانِمْ رَجْلٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِمْ ایک وہ بندہ تین بندہ ہیں تو ان کے لئے کیا ہے دو اجر اجر ہیں دبل اجر ہے رَجْلٌ مِنْ اَحْلِ الْمَدِئِنِ اَحْلِ کِتَابِتِمْ جو کتاب احْلِ کتاب میں سے ایک ایسا آدمی آمان بِ نبی اس نے اپنے نبی پہ بھی ایمان لیا عیسیٰ پہ اور موسیٰ پہ بھی وآمان بِ محمد اور محمد پہ بھی ایمان لیا وَالْعَبْدُ اور دوسرا وہ بندہ غلام عبد کا مطلب غلام یہاں لیں گے اور عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے اور عبد کا معنی بندہ بھی یہاں المملوکو غلام یعنی وہ بندہ جو مملوک ہو کسی کی ملکیت میں ہو وہ غلام اس کو بھی دو عجر ملیں گے ڈبل عجر ملے گا اِزَا عَدَّ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِهِ جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے اس کو بھی ڈبل عجر ملے گا وَرَجُلُ الْقَانَتِ اِنْدَهُ عَمَتٌ اور ایک ایسا آدمی جس کے پاس ایک عَمَتْ عَمَا ہو یعنی ایک کنیز ہو یا لونی ہو یتْ اوْحَا اس کو اپنا لیا ہو فَعَدَّ بَهَا تو اس کو عَدَب سِکھایا وَأَحْسَنَ تَعْدِبِهَا اور اچھی طریقے سے اس کو عَدَب سِکھایا ٹھیک ہے وَعَلَّمَهَا اور اس کو سکھایا وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا اور پھر اس کو اچھی تعلیم دیا کر اچھی تعلیم بھی دی اس سے شادی بھی کر لی پلہو اجران تو اس کو بھی دو اجر ملیں گے دو دبل اجر ملیں گے دو جنت ہی ملیں گے اس کو دو اجر ملیں گے کیا بات چلو اتنا کافی ہے جی بھائی یہ ہو گئے ہیں آپ کے بندوں نے لگائی ہے نہیں کتنا ہو گئی ہے یہ یہ کافی ہے خود پڑھتا جو دل تو بڑھتا نہیں ہے لیکن بہت احسان ہے اور بہت اچھا رہے وَعَنْ عَبِ عَمَرٍ عَمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ عَمَرٍ عَمَرٍ عَمْدِ اللَّهِ عَمَرٍ عَنْهُمَا یہاں پورا لکھا ہے قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرتو ان اقاتلا امرتو مجھے مامور کیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے مجھول مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقاتلا کہ میں کتال کروں جنگ لڑوں ناسا لوگوں سے لوگوں سے لڑائی کروں میں حتیٰ يشہدو یہاں تک کہ وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے وَعَنَّ مُحَمَّدًا اور محمد جو ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہے وَيُقِيمُ السَّلَاةَ اور نمازوں کو قائم کرے وَيُعْتُ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ پس اگر وہ یہ کر چکے یہ سارے کام جو میں نے بتایا ہے اَسَمُوا مِنِّي دِمَاؤُهُمْ دِمَاؤَهُمْ تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون کو بچا لیا عَسْمَت عَسْمَت کا مطلب ہوتا ہے بچانا آسم بچاؤ کرنا تو اس نے بچا لیا ہے اپنا خون مجھ سے اس نے اپنی جان بچا لیا ہے وَعَمْوَالَهُمْ اور اپنے مالوں کو بھی بچا لیا ہے إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ مگر جو اسلام کا حق ہے اور ان کا حساب اور کتاب جو ہوگا وہ اللہ کے پاس ہوگا إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ یہ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ کا جو جو تین لفظ ہیں یہ مسلم نے ذکر نہیں کیے ہیں جو یہ حدیث کس نے روایت کی ہے یہ الفاظ کس کے ہیں یہ لفظ یہاں کئی لکھا ہوئے کس کے ہیں بخاری 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 اور مسلم دونوں نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے بَتْ مُسْلِمْ دِلْتَ مَنشَنْ دَا اِسْلَامِ 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 یہ بڑی پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ عَنْ عَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ عَنَّهُ قَالَ آپ نے فرمایا عَنَسْ مَنْ مَنْ فرمایا کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْ عَلِهِ وَا عَنْدَ اللَّهُ آپ نے فرمایا مَنْ صُلَّ صُلَا تَنَا جس نے وہ نماز پڑھی جو ہماری نماز ہے جس نے ہماری نماز پڑھی یعنی ہمارا طرح کی نماز پڑھی مسلمانوں کی نماز پڑھی وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا اور ہمارے قِبْلے کی طرف مو کیا وَأَقَلَ زَبِيحَتَنَا اور ہمارا قربانی کا گوشت کھایا فَذَالِكَ تو وہی تو ہے المسلموں وہی تو وہ مسلم ہے وہی مسلمان ہے جس کی ذمہ داری اللہ کی ہے کیا لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے فرام گوڈ زمت اللہ کی ذمہ داری میں ہے وہ ذمت رسولی اور وہ اللہ رسول کی ذمہ داری میں ہے بچاؤں میں ہے پناہ میں ہے فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ تو کیا نہ کرو سو ڈو ناٹ بیٹری دھوکہ نہ دو دھوکہ نہ دو گوڈز پروٹیکشن اللہ کے ذمہ داری کو اللہ کے پروٹیکشن کو مطبع یہ مسلمان ہے تو جو نماز پڑھ رہا ہے قبلہ کی طرح مو کر رہا ہے زبیحہ بھی کہا رہا ہے تو وہ منافق ہوگا لیکن اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا کچھ نہ کہو اس کو چونکہ وہ آگیا ہے بس اللہ رسول کے پردے مجھ میں آگیا ہے اللہ اکبر وعن عبی حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا عرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی دہاتی آیا رسول اللہ سے ان کے پاس فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ دُلَّنِي دلالت کریں یعنی نشان دہی کریں یہ جو دلال ہوتے ہیں نا دلال وہ کیا کرتے ہیں وہ نشان دہی کرتے ہیں فروٹ خرید نہ ہو سبزی خرید نہیں ہو تو یہ منڈی میں کڑے ہوتے ہیں تو دُلَّنِي دلالت کریں اشارہ کریں ایک ایسے عمل کی یہ ایسے عمل کی ایک ایسے عمل کی کسی عمل کی اذا عملتو ہو کہ جس پہ میں عمل کروں نا اس عمل پہ دخلت الجنہ تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں پکا پکا قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْعًا اور کسی طرح کا بھی شرک نہ کرو اس کے ساتھ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو المکتوبہ فرائض جو فرض پانچ نمازیں ہیں وہ پڑھو وَتُعَدِّ الزَّكَاةَ المفرودہ اور جو زکاة فرض ہے نا اس کو عدا کرو یعنی نفل اور صدقات کو چھوڑ کے خیال کرو وَتَصُومُ رَمْدَان اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھو بس یہ چیزیں کی لوگی نوادی آپ نے قَالَ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ اس شخص نے کہا عربی نے کہا کہ مجھے قسم ہے ازاد کی جس کے کم سے میں میری جان ہے لَا عَزِيدُ عَلَا حَازَ میں اس کے اوپر زیادہ نہیں کروں گا لَا عَزِيدُ عَلَا حَازَ میں اس کے اوپر اضافہ نہیں کروں گا وَالشَيْعَن کسی بھی چیز کا وَلَا عَنْقُسُ مِنْهُ اور نہ ہی میں اس میں کوئی کمی کروں گا فَلَمَّا وَلَّا تو جب وہ مُڑا دوبی میں کہتا ہے نا خَلِّ وَلِّ یہ وہاں وَلِّ وَلَّا اس نے مُو مُڑا فَلَمَّا وَلَّا دب اس نے مُو مُڑا تو قَالَ النَّبِي تو نبی صلی اللہ نے فرمایا مَنْسَرَّهُ جس کو اس بات سے خوشی ملے کہ اَن يَنظُرَ إِلَى رَجُلٍ کہ وہ ایک ایسے آدمی کو دیکھے من احل الجنتی جو جنتیوں میں سے ہو تو فَلْيَنظُرْ إِلَى حَذَا تو وہ اس شخص کو دیکھ لے جو جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھتا ہے جنتی پھر رہے دے سر رہو جو ہے یہ چاہت ہے جو چاہے یہ سر رہو یہ دیکھو مسرور مسرور سنانے مسرور کنا خوش ہونا جس کو راضی کرے خوشی دے جس کی چاہت ہو جس کا دل کا اسم معنی میں یہ آتا ہے خوشی ملتے ہیں مطلب یہی ہے جس کی خواہش ہو وہ یہ سفیان بن عبداللہ السقفی قال قلتو یا رسول اللہ وہ کہتا ہے سفیان بن عبداللہ السقفی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ قلی فی الاسلام مجھے اسلام کے اندر مجھے ایک چیز کا بھی بتا دیں قولا ایک ایسا قول بتا دیں ایسی بات بتا دیں مجھے اسلام کے بارے میں کہ جس کو میں دوبارہ آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے غیر کا آپ کے علاوہ کسی سے نہ پوچھوں ایسی چیز مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیں قالا تو آپ نے فرمایا قل تمہیں ایسے کہا کرو آمنتو باللہ میں اللہ پہ ایمان لائی سم مستقم پھر اس کے بعد قائم رہے استقامت سے کام لے ایمان پہ بس ایمان لیا اور اس کے بعد ایمان پہ مستقیم ہو جا استقامت والا ہو جا پکیا پکیا پکا ہو جا یہ جو قرآن جیل میں بھی آئیت ہے اس کے بارے میں لوگ یہ پر گمشہ کر پڑھیں گے یہ بہت نمی حدیثی تھی انشاءاللہ بدرہ ہماری ہوگی یہ سولہ انشاءاللہ ہوگی چلے انشاءاللہ سلام آتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وعلاکم السلام ورحمت